پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرد جہوں موضوع سامین کرام السلام علیکم میں ہوں آپ کے ریڈر نوزت حسن اور کاشانہِ بصیرت کے پلیٹ فارم پر آیت اللہ محمد یزدی کی خوبصورت کتاب حسین شناسی کو ہم مل کے پڑھ رہے ہیں آج اس کا گیاروہ پارٹ ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کی ابتدا کریں گے ہم صفحہ نمبر ایک سو چورانوے سے جس کی پہلی ہیڈنگ ہے استبداد کے خلاف سب سے بڑی جدو جہد ہم نے جیسے کہ پہلے لکھا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے شام اور دمشق سے ملنے والی اطلاعات کی بنا پر اور اپنے نمائندہ مسلم کے خط اور اسلام اور مسلمانوں کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے وقت مکہ سے کوچ کیا تھا البتہ مکہ کے گورنر نے ایک جماعت کو روانہ کیا تھا کہ وہ حسین علیہ السلام کو واپس لے آئے اس جماعت نے حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ایک مختصر سے جھڑا بھی ہوئی آخر وہ جماعت واپس ہو گئی اور بتایا حسین علیہ السلام کسی قیمت پر اپنا حدف ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں لیکن دراصل ان کا یہ سفر اپنے حدف کی جانب ہے جو صرف عراق میں ہی نہیں ہے حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کی دعوت قبول کر کے ان کی خواہش پر یہ سفر اختیار کیا ہے لیکن ان کا مقصد اور مقصود صرف کوفہ میں نہیں ہے حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کی دعوت قبول کر کے اور ان کی خواہش پر یہ سفر اختیار کیا تھا لیکن ان کا مقصد اور مقصود صرف کوفہ نہیں ہے حسین کے پیش نظر ایک بڑا حدف اور عظیم مقصد ہے جیسا کہ ہم نے کہا حسین علیہ السلام کا اصل حدف اسلام اور مسلمانوں کو خاندان بنی امیہ کے استعمار و استبداد کے جوے سے آزاد کرانا تھا اصل مقصد دنیا اسلام کو بیدار کرنا ہے تاکہ سب جان جائیں کہ بنی امیہ کی ظالم حکومت اسلام اور مسلمانوں کو تباہی کی طرف کھینچ رہی ہے حسین علیہ السلام کا نظفلین اسلام کے ان قوانین اور زوابط کو زندہ کرنا ہے جنہیں معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے اسلامی حکومت کی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پامال کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ حدف بڑے ابتلاع آزمائش کا حامل ہے لیکن حسین علیہ السلام بھی ہمت بلند اور ان کا ارادہ آہنی ہے اگر دوسروں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یا وہ نہیں دیکھنا چاہتی تو کیا کیا جائے حسین علیہ السلام تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بنی امیہ کی حکومت کے سائے میں تباہی کی راہ پر بڑھ رہا ہے حسین علیہ السلام اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ اس تباہی کا راستہ روکا جائے خواہ یہ کوشش خود ان کے سقوط پر کیوں نہ ختم ہو پرپیچ فلسفے اور دوستوں کی تقدس مآبانہ منطقیں اس روشن مسئلے کو حسین کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتی تھی حسین علیہ السلام نے اسلام کی نجات کے لیے آخری مہم کا آغاز کر دیا ہے جسے بہر قیمت انجام پر پہنچنا ہے مختلف جوابات یہ ہے ہماری ہیڈنگ یہاں ہم حسین کے دوستوں کی چند باتیں جو جواب انہیں دیا گیا اسے نقل کرتے ہیں اس پر غور و مطالعہ آپ کا کام ہے سب سے پہلے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ آئے اور عرس کی بھائی کیا آپ کوفہ کے لوگوں کو نہیں پہچانتے انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جان نمن حسین میں ان دعوت ناموں کے بارے میں کسی کوش فہمی میں مبتلہ نہیں ہوں تم اپنے اس سفر کو ملتوی کر دو امام نے فرمایا مگر میں اگر یہاں رہوں گا تو اس اطلاع کے مطابق جو مجھے ملی ہے میں حرم خدا میں قتل کر دیا جاؤں گا اس طرح خدا کے گھر کی حرمت پامال ہوگی محمد نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آپ یمن یا اس کے قرب و جوار میں علاقوں میں چلے جائیے تاکہ کسی کو آپ سے کوئی سروکار نہ رہے حسین علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں اس بارے میں غور کروں گا دوسرے دن صبح انہوں نے اپنی توقعوں کے خلاف سنا کہ حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لیے مکہ سے کوچ کا ارادہ کیا ہے محمد جلدی سے بھائی کے پاس پہنچے اور عرض کی میرے عزیز حسین علیہ السلام کیا آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری تجویز پر غور فرمائیں گے ہاں پھر کس لیے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائی محمد اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے آپ نے اراغ جانے کی ہدایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اچھا تو آپ اچھا تو آپ بیوی بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عصید دیکھنا چاہتا ہے محمد نے کہا انہا لیلہ وانہا الہ راجعون اور واپس ہو گئے اب عبداللہ نے دیکھا کہ محمد کی ساری گفتگو کا محور حسین علیہ السلام کا زندہ اور باقی رہنا تھا اسلام کی سلامتی اور اصل مقصد ان کی نظروں سے اوجل تھا یمن کی تجویز بھی انہوں نے اس لیے پیش کی تھی کہ وہاں حسین علیہ السلام سے کسی کو کوئی غرض نہ ہوگی مجبوراً حسین علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اچھا میں اس پر غور کروں گا اب دوسری بار پھر حسین علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے اصل حدف کو بزاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتے ہیں اور محمد کا طرز عمل طرز فکر اصل حدف سے ہم آہنگ بھی نظر نہیں آتا مجبوراً حسین کو اپنا خواب بیان کرنا پڑا کیا فی الواقع اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ حسین قتل ہو اور ان کے بیوی بچے قید ہو جائیں وہ مہربان خدا جس جو کسی پر چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا وہ کس طرح اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اس کے رسول کا پرزند قتل ہو اور خاندان نبوت قید و بند سے دو چار ہو جائے کیا خواب کی بنیاد پر جو فقہی اعتبار سے ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتا ایک ایسے خطناک کام میں ہاتھ ڈالنا درست ہے کیا خواب پر بھروسہ کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے اور خاندان نبوت کو قید و بند کے خطرے میں جھوکا جا سکتا ہے کیا خدا نے فی الواقع یہ چاہا تھا اور خواب اسی کے مطابق تھا خدا نے کسی طرح کس طرح یہ چاہا اور حسین علیہ السلام نے کس طرح یہ خواب دیکھا اللہ نے ایسا کیوں چاہا اور حسین علیہ السلام نے یہ خواب کیوں دیکھا ان تمام پہلوں پر مناسب مقام پر بحث کی جائے گی نکتہ نمبر ایک آئیے وضاحت پڑھتے ہیں جہاں تک بندوں کے کام اور خدا کے ساتھ اس کے ارتباط کا تعلق ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسانی افعال خاص طور پر گناہوں اور انہی رفعات کو اللہ تعالیٰ سے نسبت نہیں دی جا سکتی باوجود اس کے کہ کائنات کے کلی نظام کی روز ہے اور اس دلیل کے بنا پر کہ ہر محرک اور عامل اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس طرح کی نسبت دینا صحیح ہے بحیثیت مجموعی جو کام افراد اپنے ارادہ و اختیار سے انجام پاتے ہیں خواہ فلسفہ باقی اگلے صفحے پر بقیہ ہاشیہ گزشتہ سے پیوستہ کے اعتبار سے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہ ہو وہ ان کاموں کے مختار فائل اور عامل ہی سے منصوب ہوتے ہیں یعنی بحیثت و دعوت اور سواب و اعتب کا بنیاد ہونا ایک دوسرا پہلو ہے اگرچہ کہ خدا جان جہان ہے اور کوئی ارادہ اس کے ارادے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا لیکن ارادہ و اختیار کی صلاحیت کا حامل ہونا خود انسان کو ذمہ دار بناتا ہے علمِ الٰہی جو این اس کی خواہش و خدرت ہی ہے نظامِ کلی سے تعلق رکھتے ہیں جبر کی دلیل نہیں ہے باوجود یہ کہ کہا جا سکتا ہے اس نے چاہا ہے یہ وہی جاہلانہ منطق ہیں جیسا کہ ایک شاید نے کہا کہ اگر میں شراب نہ نوش کروں تو علمِ خدا جہل قرار پاتا ہے ہم نے اس مسئلے پر اپنی کتاب گمشدہ شما میں فصلِ جبر و تفویز میں بحث کی ہے آئیے اگلے صفح پڑھتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر آئے اور اپنے مخصوص طرزِ بیان اور استدلال کے ساتھ حالات کی خرابی سے آگاہ کیا اور درخواست کی امام علیہ السلام اس سفر کے رازے کو ترک فرما دیں حسین ابن علیہ السلام نے اس سارے اسرار کے جواب میں مختصرا فرمایا ایک حکم ہے جس کی مجھے تعمیل کرنی ہے آپ ذرا سوچیں کیا خدا کے دین کی حفاظت سے بالاتر کوئی ہدایت موجود رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت سے بھی زیادہ اہم کوئی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے نہیں ہم ایسا نہیں سمجھتے البتہ اس راہ میں مشکلات و خطرات موجود ہیں انہیں حل کرنا چاہیے اور سبر سے کام لینا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ حاصل ہو سکے زیادہ دیر نہیں گزری کہ عبداللہ جعفر کا خط پہنچا جو ان کے بیٹے محمد اور عون لے کر آئے تھے اس خط میں کوفے کے لیے روان ہونے والے اس سفر پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا گیا تھا حسین علیہ السلام تمہاری زندگی ہرایت کر چراغ اور مومنین کی پناہ گاہ ہے اگر تم قتل کر دیے جاؤ گے تو یہ چراغ بجھ جائے گا اور مومنین کے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی اسلام مسلمانوں کی اور تمہاری سلام اسی میں ہے کہ تم اپنے اس ارادے کے سفر سفر کے ارادے کو ترک کر دو چند روز بعد خود عبداللہ یحییٰ بن سعید کے ہمراہ آئے وہ عمر بن سعید کا عمر بن سعید کا خط اپنے ساتھ لائے تھے وہ حسین علیہ السلام سے ملے اور آپ کو اس سفر سے سختی کے ساتھ منع کیا گفتگو کے بعد اب عبداللہ حسین نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میرے نانا نے مجھے حکم دیا ہے مجھ پر لازم ہے کہ اس کے اطاعت کروں دونوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے آپ بتائیں تاکہ ہمیں اتمنان حاصل ہو حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ خواب کسی سے نہیں بیان کیا ہے اور جب تک زندہ رہوں کسی سے نہیں بیان کروں گا محترم قارئین آپ خود سوچیں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ وہی خواب ہو جس کا ذکر آپ نے محمد بن حرفیہ سے کیا تھا یقیناً ایسا نہیں ہے پس وہ خواب کون سا تھا جو کسی سے بیان نہیں کیا گیا اور اس بڑے اقدام کی بھی بنیاد بنا جو لوگ کسی منطقی استدلال استدلال سے مطمئن نہیں ہوتے یا استدلال کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان سے ان خوابوں کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے جن کا تعلق روزانہ کے واقعات اور خیالات سے ہوتا ہے حسین علیہ السلام نے سوچا عبداللہ جعفر یا یہیہ بن سعید اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے حسین علیہ السلام کا حلاق ہونا اور ان کے بیوی بچوں کا اسیر ہونا کوئی اہمیت رکھتا ہے اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے یا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اگر حسین علیہ السلام نے اپنی جدو جہد کو جاری نہ رکھا تو اسلام اور مسلمان سقوط سے دو چار ہو جائیں گے اس لیے مناسب یہ ہے کہ انہیں یہ مقتصر جواب دے دیا جائے میں نے خواب دیکھا اور اس کو میں نے کسی سے بیان نہیں کر سکتا نمبر ایک نکتہ اس کی وضاحت ہے غلط فہمی نہ ہو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ سرے سے کوئی خواب نہیں تھا یا امام علیہ السلام نے کوئی خواب دے کے بغیر ہی کہہ دیا تھا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے قیام کی دلیل خواب نہیں تھا وہ صرف خواب دیکھ کر عراق کی طرف نہیں جا رہے تھے باقی اگلے سوہے پر ایک منطقی جواب یہ ہے اگلی ہیڈنگ اب ایک سمجھدار انسان کے لیے ایک منطقی جواب حاضر ہے فرزدق نے اپنی ماں کو لے کر مکہ جا رہا تھا راستے میں اس کی ملاقات حسین ابن علی سے ہوئی دونوں میں بات چیت ہوئی یہاں تک کہ فرزدق نے کہا حسین عزیز میں مقتصرا یہ کہوں گا کہ لوگوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہیں لوگ تم کو دوست رکھتے ہیں لیکن طاقت اور ہتیار تمہارے خلاف ہیں اس کے باوجود قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی فعال ما یا شاہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا تم درست کہتے ہو خدا کے ہاتھ میں ہے ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہر روز ایک ارادہ ہوتا ہے اگر خدا کا حکم بھی ہمارے منصوبے کے مطابق ہو جائے تو ہم اس کے شکر گزار اور سپہ گزار ہوں گے سپاس گزار ہوں گے اور اگر قضاء الہی ہمارے اور ہمارے افکار و ازائم کے درمیان ہائل ہو گئی تو اس لیے کہ ہمارا مقصد حق ہے ہمارا باطن تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دور نہیں ہوں گے نکتہ نمبر ایک فرزق نے کہا امید ہے آپ کامیاب ہوں اور اس بلند حدف کو حاصل کر لیں اس کے بعد اس نے بعض مسائل حج کے بارے میں پوچھے اور رخصت کی اجازت حاصل کی اسی طرح کا جواب امام علیہ السلام نے ترماعہ کو دیتے ہوئے فرمایا میں جاتا ہوں اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف دیری نہ ہے اگر شہید ہو جاتا ہوں تو میری شہادت راہ حق میں ہوگی نکتہ نمبر دو موزیس قارعین آپ خود فیصلہ کریں جو جواب کہ امام حسین علیہ السلام نے فرزق کو دیا کیا وہ اس بات کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے جو آپ نے محمد یایہ یا عبداللہ کو دیا تھا جبکہ ان تمام جوابوں کا تعلق اسی ایک موضوع سے تھا اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے طرز فکر اور ان کے درجہ معلومات کو پیش نظر رکھتے تھے اور اسی کے مطابق ارشاد فرماتے تھے آئیے نکتہ نمبر ایک کی وضاحت پڑھتے ہیں بلکہ آپ عالم بیداری میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو ایک بڑا خطرہ درپیش ہے اور اس پر اس خطرے کو دور کرنے کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے آگے بڑھنے کے سوا کوئی راہ نہیں ہے آئیے صفحہ نمبر دو سو چار پہ آگے پڑھتے ہیں اس جواب کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے جو آپ نے محمد یا یا عبداللہ کو دیا تھا جبکہ ان تمام جوابوں کا تعلق اسی ایک موضوع سے تھا اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے طرز فکر اور ان کے درجہ معلومات کو درجہ معلومات کو پیش نظر رکھتے تھے اور اسی کے مطابق جواب ارشاد فرماتے تھے لیکن جب ہم آپ کے جوابات میں سے ایک منطقی جواب پاتے ہیں تو ہم ان جوابات کو آپ کے اقدام کی دلیل حقیق دلیل قرار نہیں دے سکتے جو آپ نے بعض لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے دیئے ہیں اگر مسئلہ خواب ہی کا مسئلہ ہوتا تو آپ نے اسے فرزق سے کیوں نہیں بیان کیا اگر موضوع کا تعلق صرف خواب سے تھا تو آپ نے فرزق سے لوگوں کے حالات کے بارے میں کیوں استفسار فرمایا اگر آپ خواب ہی کی بنا پر شہید ہونے کے لئے جا رہے تھے تو آپ نے بسرا کے دوستوں کو کیوں خط لکھ کر انہیں حکومت یزید کے خلاف ایام کرنے کی دعوت دی اگلی ہیڈنگ ہے بسرا کے دوستوں کو حسین علیہ السلام کی دعوت ہم اس بحث کو ختم کرتے ہوئے بسرا کے دوستوں کے نام آپ کے خط اور ان کے مصفت جواب کا خلاصہ پیش کریں گے اور پھر دوسرے واقعات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ابا عبداللہ الحسین نے بسرا کے بعض موززین کو جو آپ کے دوستوں میں سے تھے خط لکھا اور انہیں اس جدوجہت کی جانب متوجہ فرما کر اب بنی امیہ کی جابرانہ حکومت اور استبداد کے خلاف مدد چاہی ان میں سے دو اشخاص یزید بن مسود اور منظر بن جاروت تھے باوجود اس کے کہ منظر حسین علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے انہوں نے گمان کیا کہ ابن زیاد نے یہ خط بھیج کر انہیں آزمایا ہے اور پیغام رسا کو خط سمیت ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور اس نے بھی فوراں پیغام رسا کو قتل کر دیا نکتہ نمبر ایک آئیے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں دیکھئے استبداد اور ستمگری کس انتہا تک پہنچ گئی ایک اسلامی حکومت کا گورنر اپنا یہ حق سمجھتا ہے کہ وہ پیغام رسا کو بغیر مقدمہ چلائے قتل کر دے میں مانتا ہوں کہ یہ خط تمہاری حکومت کے مفاد کے خلاف تھا لیکن اس کی سزا قتل کیوں اسلام کہاں گیا کون سا قانون ان قانون شکنیوں کی اجازت دیتا ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں لیکن ابن مسعود نے اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر تین قبیلوں تمیم ہنزلہ اور ساتھ کی خفیہ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں تفصیلی طور پر تفصیلی طور پر حالات بیان کر کے یزید کے استبداد کے خلاف اور حکومت معاویہ کے خلاف ظلم کے خلاف حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو ضروری قرار دیا سب نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے حمایت ظاہر کی ابن مسعود نے بھی حسین کے خط کا جواب لکھ کر اپنی اور ان قبائل کی آمادگی کا اعلان کیا لیکن افسوس کہ جب یہ لوگ تیار ہو کر باہر آئے تو انہیں حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی گئی اگر حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ تنہا جا کر شہید ہو جائیں تو اس خط اور اس جیسی دوسری باتوں کی کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام ایک واضح حدث کے خاطر کوفہ جا رہے تھے اس راہ میں قربان ہونا ان کے نزدیک ایک ناچیز قربانی تھی اور وہ کامیابی کی امید رکھتے تھے اور شکست و شہادت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار تھے حسین علیہ السلام کا ایک حدث تھا کہ اگر وہ انہیں بھاری سے بھاری قیمت دے کر حاصل ہو جاتا تو پھر بھی ارزا تھا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام مکہ سے کوچھ کر کے اس حدث کی جانب روان دوان ہیں حدث کی جانب جانے والے راستے کو انہوں نے اس طرح تیہ کیا کہ کوئی طاقت نہ انہیں اس راستے سے واپس لا سکتی تھی اور نہ ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر سکتی تھی آگے ہیڈنگ ہے ایک ناگوار خبر آفتاب نے مغرب کے پردے کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اس کی سنہری شعائیں آہستہ آہستہ حسین علیہ السلام کے سر پر سے گزر رہی تھی اس سہرہ کی پر سکون اور وسیع فضاء پر ایک خوف و وحشت کی کیفیت تاری تھی امام حسین علیہ السلام اپنی راہ پر بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ان کا ذہن روشن اور انسانی افکار سے پر تھا اچانک آپ اس سوار کی جانی متوجہ ہوئے جو کچھ فاصلے سے گزر رہا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے اگر اس سے کوفہ کے حالات معلوم کیے جائیں تو یہ کچھ برا نہ ہوگا اسی خیال سے آپ نے کچھ توقف کیا لیکن پھر اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی سوار اپنے راستے پر آگے چلا گیا اور حسین علیہ السلام اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہے راوی کہتا ہے میں اور میرا ایک رفیق مکہ سے واپس آ رہے تھے ہم اجلت کے ساتھ سارا راستہ تیہ کر کے یہاں پہنچے تاکہ معلوم کریں حسین کا کام کہاں تک آگے بڑھا ہے ہم جس وقت پہنچے حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی اسی جگہ کچھ دیر کے لیے رکا ہم نے جب حسین علیہ السلام کے توقف اور اس سوار کی جانب ان کی توجہ کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ حسین علیہ السلام کوفہ کے حالات سے باخبر ہونا چاہتے ہیں میں نے اپنے رفیق سے کہا آؤ اس عرب سوار سے ملتے ہیں جو راستے سے ہٹ کر سفر کر رہا ہے پھر میں نے پہل کرتے ہوئے اس عرب سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا میں بکر ہوں میرا تعلق قبیلہ اصد سے ہے اور میں کوفہ سے آ رہا ہوں فوراں اسے پہچان کر میں نے کہا ہم بھی قبیلہ اصد سے تعلق رکھتے ہیں میں عبداللہ بن سلیمان ہوں اور میرا رفیق منظر ہے اب جب کہ ہم ایک دوسرے سے واقف ہو گئے ہیں بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے اس سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بڑے دکھ کے ساتھ اس نے کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں ابن زیاد کی ظالم حکومت نے مسلم اور ہانی کو قتل کر دیا ہے حتیٰ کہ ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں یہ خبر سن کر ہم بہت رنجیدہ ہوئے پھر اس سوار کو خداحافظ کہنے کے بعد حسین علیہ السلام سے آ ملے ہم نے مناسب سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ خبر بد انہیں سنا دیں میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اپنا تعریف کرایا چونکہ حسین علیہ السلام مجھے جانتے تھے میں نے کہا جانے من حسین علیہ السلام کیا آپ نے اس سوار کو دیکھا تھا جو کچھ فاصلے سے گزر رہا تھا حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھا تھا اور اس سے مل کر کوئی خبر بھی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ دور تھا اور پھر ایک خاص راستے پر جانا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنا خیال بدل لیا تھا میں نے عرض کیا اے فرزنز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس سے خبر حاصل کی ہے ہم اسے جانتے ہیں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ہم یہ خبر آپ کو سب کے سامنے بتا دیں یا تنہائی میں عرض کریں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اس سوال پر اصل مطلب کو بھاپ گئے اور آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار ظاہر ہونے لگے پھر اپنے اصحاب اور ساتھیوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا میں اپنے ان اصحاب سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتا اور اصولا ہمارا کوئی خفیہ منصوبہ نہیں ہے میری زندگی ہمیشہ ایک کھلی کتاب کی طرح رہی ہے جب ہم نے مسلم کی شہادت کی خبر سنائی تو امام سخت متاثر ہوئے اور اس حال میں کے انہیں اس حال میں کے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی انہا للہ و انہا لہ راجعون کی تقرار کرتے رہے خدا رحمت فرمائے مسلم اور حانی پر وہ بہیشت سعادت کی طرف چلے گئے جو کچھ ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے ادا کی اب بس ہماری ذمہ داری باقی رہ گئی ہے حسین جان اب جب کہ کوفہ اور کوفیوں سے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے کیا انہوں نے آپ کے نمائندہ مسلم کو گرفتار کر کے اور شہید کر کے وعدہ خلافی نہیں کی ہے نکتہ نمبر ایک نکتہ نمبر ایک کی وضاحت میں لکھتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام نے ترما کے جواب میں فرمایا جس نے آپ کو اپنے قبیلے میں آنے کی دعوت دی تھی میں نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے اور میں اس کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا آئیے آگے پڑھتے ہیں اب آپ کے لئے وہاں کوئی جگہ باقی نہیں رہی یزید کی مخالفت کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوگا یہ سفر یقیناً آپ کی شہادت پر ختم ہوگا ان حالات میں آپ کا کوفہ جانا آپ کے مفاد میں نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ واپس ہو جائیں حیرت ہے ہم اس حدف مقدس سے جس کے لئے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں کس طرح مو مور سکتے ہیں ہم کسی قیمت پر اس سے منحرف نہیں ہو سکتے ہم استبداد و استعمار سے کبھی موافقت نہیں کریں گے ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے ہوئے ان نام نہاد رہبروں کو دیکھتے رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو سکوت اور تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں ہم اپنے حدف کے لئے اس وقت تک جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں اس راہ میں شہید نہ کر دیا جائے ہم جلتے رہیں گے تاکہ دنیا کو روشن کریں اب کے رازنوں نے راستے کو دور کر دیا ہے اور حکومت کوفہ کو ہمارے دائرے اختیار سے باہر لے کر چلے گئے ہیں اور ہمارے نمائندے کو انہوں نے قتل کر دیا ہے ہمارا حدف گم نہیں ہوا ہے اور ہماری روح اور ہمارا جذبہ باقی ہے اور ہم نے اس حدف کے لئے ایک بڑے فدائی کی قربانی دی ہے ہم اس سے مو نہیں موڑیں گے اور اصل مقصد کی طرف بڑھتے رہیں گے بس یہ کہ اب ہمارا راستہ کچھ دور ہو گیا ہے اور قتل ہو کر اور شہید ہو کر ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے میں نے اس قوم کے ساتھ موافقت نہیں کی ہے اور یہ لوگ اس وقت تک مجھ سے دست بردار نہیں ہوں گے جب تک وہ میرے سینے سے میرا دل نہ نکال لیں جب معاملہ اس انتہا کو پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ان پر مسلط کر کے ان کے ظلموں ستم کی بنیاد کو ڈھا دے گا بنو عقیل یہ ہے میرا نقطہ نظر مسلم کی شہادت کے بعد اب تمہارا کیا خیال ہے سب نے کہا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے ہم اپنے مقصد کے لئے پیش قدمی کریں گے یا تو کامیاب ہوں گے یا پھر ہم اس نیک انجام کو پہنچیں گے جس سے مسلم بہرہ مند ہوئے آخری منزل یہ ہے ہیڈنگ آئیے پڑھتے ہیں اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنے حدف مقدس پر نظریں جمائے برابر پیش قدمی کرتے رہے اور منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے رہے اور جہاں بھی ضرورت ہوا آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا بعض آپ سے مل کر آ کر مل گئے اور بعض آپ سے راستے میں الگ ہو گئے قافلہ حسینی پوری سرگرمی کے ساتھ اپنا سفر تیہ کر رہا تھا ایک خاص خاموشی ہر فرد پر تاری تھی ہر شخص آنے والے نادیدہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک تقبیر کی صدا بلند ہوتی ہے حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک نے با صدا بلند اللہ اکبر کہا تھا سب اس کی جانے متوجہ ہو گئے اور پوچھا کیوں تقبیر کہتے ہو یہ تقبیر کا کون سا وقت ہے اس نے کہا مجھے کوفے کے نقلستان نظر آ رہے ہیں جو لوگوں جو لوگ کے راستے سے واقف تھے ہسنے لگے اور انہوں نے کہا یہ مقام کہا اور کوفہ کہا غور سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک مسلش لشکر چلا آ رہا ہے اور دور سے ان کے نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں جو بظاہر کوفے کے آثار نظر آ رہے تھے فاصلہ تیہ ہونے لگا تو انہوں جماعتیں ایک دوسرے سے قریب ہونے لگیں یہ ایک ہزار افراد کا دفتہ تھا جو ہر ابن یزید کی کمان میں اس جگہ پہنچا پیاس اور تکلیف کے شدید آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہے تھے حسین ابن علی نے حکم دیا ان تمام لوگوں کو پوری طرح سہراب اور ان کے جانوروں کو نیم سیر کیا جائے یہاں تک کہ اس لشکر کے آخری آدمی تک کو پانی پلا کر جہاں پر سب پیاس سے نجات دلائی گئی اس خاطر و مدارات نے باتچیت کا موقع نہ دیا یہاں تک کہ نماز زہر کا وقت قریب آ گیا حسین علیہ السلام نے حکم دیا موزن ازان کہے ازان کی آواز بلند ہوئی سب نماز کے لئے تیار ہو گئے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور حمد و سنہ کے بعد فرمایا کوفہ کے لوگوں تم نے مجھے دعوت دی تھی تاکہ حق و عدالت کے راستے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اگر تم ابھی تک اپنی اس دعوت پر قائم ہو تو ابھی دست حمایت بڑھا کر بیعت کرو ورنہ بتا دو تاکہ ذمہ داری واضح ہو جائے اور میں کسی اور طرف کا رخ کروں سب خاموش رہے کسی نے کچھ نہ کہا امام علیہ السلام نے فرمایا جنابِ حر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کریں اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں حر نے کہا نہیں فرزند رسول آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز ختم ہو گئی ہر کے نصف لشکر کے بیشتہ سپاہی اس سے الگ رہے اور باقی پراغندہ صورت میں اپنی سواریوں کی میہار پکڑے ہوئے فکر و تردد کی حالت میں سائے میں بیٹھے رہے اصر کی نماز کا بھی وقت قریب آ گیا سب نے نماز ادا کی ہر نے کہا حسین علیہ السلام میں ان خطوط اور پیغام رسانوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا جن کا تم نے ذکر کیا ہے امام علیہ السلام نے حکم دیا اور خطوط کی بڑی تعداد خر کے سامنے ڈال دی گئی خر اتنے سارے خطوط دیکھ کر حیران ہوا اور کہا میں نے آپ کے نام کوئی خط نہیں بھیجا اس لئے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں میری ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ جہاں بھی آپ سے ملوں آپ کو اپنی نگرانی میں ساتھ لے کر کوفہ پہنچوں اور ابن زیاد کے حوالے کر دوں امام نے فرمایا تو ہرگز یہ کام انجام نہیں دے سکتا اس نے کہا میں کیوں یہ کام انجام نہیں دے سکتا بحث طول پکڑ گئی یہاں تک کہ حسین علیہ السلام نے کہا حر تیری ماں تیرا ماتم کرے تو ہم سے کیا چاہتا ہے یہ فقرہ عربوں میں بہت معروف ہے یہ سن کر حر بہت غضبناک ہوا لیکن کسی قدر تعمل اور غصفہ پینے کے بعد بولا اگر تمہارے علاوہ کوئی عربوں میں سے بڑا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا نام لیتا لیکن میں نے جس قدر سوچا اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میں تمہاری ماں کا نام سوائے بہتر طریقے کے نہیں لے سکتا کیونکہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں مدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اس کے اگلے حصے میں اس کے آگے گپتگو کریں گے مجھے یعنی نزدہ سن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ